بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل حربل ورڈ اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے جی کہ قربانی کا گوشت کیسے کھایا جائے صحت مند لوگ کیسے قربانی کا گوشت کھائیں اور مریض جو احباب ہیں وہ کیسے قربانی کے گوشت کو کھائیں کس طرح کھائیں اپنے مزاج اور اپنے مرض کے مطابق کون سا گوشت کس جانور کا گوشت ان کے لیے بہتر رہے گا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اپنے ٹوپے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تبوسیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ صحت ماند ہیں وہ قربانی کے کسی بھی جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے کوئی ممنوع نہیں ہے وہ کسی بھی قربانی کے جانور کا گوشت بقدر ضرورت اپنے جسمانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھا سکتے ہیں جو مریض لوگ ہیں ان کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے اور انہوں نے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہی قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا ہے اور کس ترطیب سے کھانا ہے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے دوستو اس میں ہم مزاج کو تین حصو میں تقسیم کا دیتی ہیں نمبر ایک اگر کوئی شخص آسابی مزاج میں مبتلا ہے یعنی تھنڈے مزاج کا مالک ہے اس میں رتوبات زیادہ ہیں تو اس کو کس قربانی کے کس جانور کا گوشت کھانا چاہیے اور اگر کسی احباب کا مزاج جو ہے وہ خوشک ہے اور وہ خوشک امراض میں مبتلا ہے تو ان کو کون سا قربانی کے جانور کا گوشت کھانا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی احباب غدی مزاج یا سفرابی مزاج جس کو گرم مزاج بھی کہا جاتا ہے اس کے کسی عرضے میں مبتلا ہے تو وہ قربانی کے کس جانور کا گوشت کھائیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر تو آپ آسابی مزاج کے کسی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کو گائے بھینس کا گوشت کھانا چاہیے یعنی گائے اور بھینس کے جانور کی جو قربانی ہے اس کا گوشت اسحابی مزاج میں مبتلا امراض کے لوگ کھا سکتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے ازلاتی مزاج کے جو لوگ ہیں اگر ازلاتی کسی بیماری میں مبتلا ہیں جیسے یوریکیسڈ ہے یا پیتے کی پتری ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے بکرے اور دنبے کا گوشت استعمال کرنا ہے یعنی ایسا قربانی کا جانور جو بکرہ ہے یا دنبہ ہے اس کا گوشت ازلاتی مزاج کے مریض استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر غدی مزاج کے لوگ آتے ہیں جو کہ گرم مزاج کہلاتا ہے تو غدی مزاج کے جو لوگ ہیں وہ اونٹ گوشت استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایسا اونٹھ جو قربانی میں لگایا گیا ہو زبا کیا گیا ہو وہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں تو ان کا مرز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں بڑھے گا ان کو ایسا گوشت تنگ نہیں کرے گا اس کے علاوہ قربانی کا گوشت کھانے کے بعد پولڈ رنگز پینہ معمول کی بات ہے لیکن پولڈ رنگز جو ہے وہ ایک تو قربانی کے گوشت کی افادیت کو ختم کر دیتے ہیں اور جس میں مرز پیدا کر دیتے ہیں اس کی جگہ ہم آپ کو جو کہوہ بتا رہے ہیں وہ آپ پییں گے تو یہ کہوہ پولڈ رنگز کا کام بھی کرے گا گوشت کو حضم بھی کرے گا لذت بھی دے گا اور تنگ بھی نہیں کرے گا اس میں کل تین چیزیں شامل ہیں قدینا خوشت آپ نے ایک چمچ لینا ہے سونف تین چھٹکی لینی ہے اور ادرک ایک ناخن کے برابر لینی ہے ایک کا پانی میں کیوہ بنالیں پونچان کر گڑھ سے مٹھا کر کے پی سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ گوشت کھانے سے ان کے مسوڑے اور دان درد کرنے لگتے ہیں ان احباب کے لیے آپ کو ایک ریمیڈی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو اجوین دیسی ہے اس کو دو چھٹکی لینا ہے دو چھٹکی آپ نے نمک لینا ہے ایک کا پانی میں اس کو اُبال لیں اور اسے کلیاں کریں تو جو مسوڑوں کا درد ہے دانتوں کا درد ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانے سے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے جو ہے آپ نے یہ چیز بنا کے رکھ لینی ہے اجوین دیسی ہے تیز پاتھ ہے پدینہ ہے اور زیرہ سفید ہے ٹھیک ہے ان کو برابر وزن لے کر انتائج بارک پورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو پیٹ کا درد فورا ٹھیک ہو جائے گا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت کھانے سے ان کو پیچش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بڑے پشاب سے خون بھی آنے لگتا ہے بعض اوقات چھوٹے پشاب سے بھی خون آ جاتا ہے تو ایسے احباب ملٹھی ابھی سے پسوا کے رکھ لیں اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو ایک چمچ ملٹھی ایک پاو دود اور اس میں آدھا پاوکوانی ملا کے اس کے ساتھ لے لیں تو یہ آرزہ یعنی پیچش خونی پیچش چھوٹے پشاب یا بڑے پشاب سے خون آنا پھوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے دو دوستو یہ چند چیزیں تھیں جن کو اختیار کرنے سے الحمدللہ قربانی کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا عید کے حوالے سے اس میسیج کو فارور کریں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں وآلہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ